تیسرا درجہ جو توحید کا ہے وہ رکوع اور سجدے میں ہمیں خدا سکھاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمد یہ جو اللہ کی تسبیح کیوں کہی جاتی ہے اور چھے سورہ ہیں جسے مصبحات کہتے ہیں سور جمعہ ہے سور آلہ ہے سور تغابن ہے سور حدید ہے سور حشر ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی تسبیح سے اللہ کی تسبیح آسمان بھی کر رہا ہے اللہ کی تسبیح زمین بھی کر رہی ہے اللہ کی تسبیح یہ پانی بھی کر رہا ہے اللہ کی تسبیح یہ پتھر بھی کر رہے اللہ کی تسبیح یہ پتے بھی کر رہے کبھی آپ نے اللہ کی تسبیح سنی ہے نہیں سنی تو کیا اللہ نے سچ نہیں کہا بالکل قرآن سچ ہے پھر ہمارے کانوں نے کیوں نہیں سنا کیونکہ ابھی ہم توحید کے تیسرے درجے پر نہیں آئے جب انسان توحید کے تیسرے درجے پر آتا ہے تب انسان کو اللہ یہ مقام یقین اتا فرماتا ہے عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان تجھے یقین ہو جائے جب تو درخ کی تسبیح سنے گا تو اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے گا جب تو پانی کی تسبیح سنے گا تو تجھے لذت اور مل جائے گی ایمان میں ضافہ ہوگا اب یہ مقام کیسے ملے گا یہ مقام جو روزہ اللہ نے واجب کیا ہے نہ کہ عام روزہ روزے کے تین قسمیں ہیں ایک روزہ عام ہے وہ صرف بوک پیاس ہے مگر اس کا بھی فائدہ ہے میڈیکلی کینسر آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ رمضان میں بھی روزے رکھیں اور ہر ہفتے میں دو روزے رکھیں یہ خود سائنٹیفیکل ثابت ہے یہ دنیا بھی فائدہ آخرت میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے جو روزے دار ہے اس کو وہاں جامعہ کوسر ملے گا اور دوسرا روزہ ہے خاصل خاص وہ کیا ہے سات و آزا روزے سے رہیں اور تیسرا روزہ کیا ہے کہ خیال بھی روزے سے رہے یعنی گناہ کا خیال بھی نہ ہے یہ جو ابھی آیت میں نے بتائی موجزہ ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ آئے سَخْرِيَا اس کے ذریعے سے آپ خیال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جب خیال پہ کنٹرول کریں گے آپ خیال ہمیشہ حرکت میں ہے ہمیشہ خیال کا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور پریشان کن خیالات آپ کو خودکشی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور ردی خیالات اس انرجی کو ضائع کر رہے ہیں لہٰذا خیال کے گھوڑے پر اللہ کے ذکر کو بٹھا دے سبحان اللہ کو بٹھا دے استغفر اللہ کو بٹھا دے الحمدللہ کو بٹھا دے لا الہ الا اللہ کو بٹھا دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو بٹھا دے زبان سے جو ذکر کرتے ہیں تھک جاتا ہے انسان زبان سے ذکر کرنے ہیں اس کا اثر پورے اعضاء پر نہیں ہوتا مگر جو خیال سے ذکر کریں گے اس کا اثر پورے باڈی پر پڑتا ہے اس کے اثرا ظاہر ہوں گے اب یہ اہل و بیٹ نے ٹریننگ دی ہے مثلا دعا ابھی حمزہ سوالی جو ہر روز کلپ آ رہی ہے یوٹیوب پیسی امام رضی علیہ السلام کے چینل سے بھی اور کئی ٹی وی اوپر یہ چل رہے ہیں پروگرام آپ دیکھیں اس میں ٹریننگ کیا ہے امام فرماتے ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہو یا رب 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 یہاں تک کہ سانسیں ٹوٹ جائیں پھر مولا نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو سجدے میں چلے جاؤ اور چودہ مرتبہ ایک سانس میں کہو سانس رک جائے یا وہاب یا وہاب یا وہاب جب سانسوں کو آپ روکیں گے تو خیال بھی رک جاتا ہے خیال پر کنٹرول کرنے کا سب سے آسان ذکر کیا ہے کہ خیال اور سانسوں کو ملا کے ذکر پڑھیں اور اس میں جو لذت ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس میں کبھی آپ تھکیں گے نہیں اسی کے ذریعے سے آپ دائم ذکر بنیں گے یعنی ایک انسان ہمیشہ ذکر مشہول رہے گا اس کی ٹریننگ اہل بیت نے یہی دیا ہے اب دیکھیں سانس نکالنا اور لینا یہ ہماری مجبوری آٹومیٹک کام ہو رہا ہے اور یہ گھوڑا جو خیال کا یہ بھی حرکت میں ہے تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے جو امام نے بتلایا کہ ایک مرتبہ ایک سانس رو کر کہو یا وہاب یا وہاب تو خیال پر کنٹرول ہو سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب سانس لو تو زبان پر اونگلی رکھے خیال سے کہو لا الہ اور جب سانس نکالو تو کہو الا اللہ تو ہر سانس عبادت میں بدل جائے گا یہاں جو دعا جوشن کبیر آپ کو بتائی جاتی ہے وہ دعا جوشن کبیر آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے اگر آپ فقیر ہیں تو اللہ کے نام یا غنی اگر آپ مریض ہیں تو اسی سے ملتے جلتے یا شافی یا کافی یا معافی پڑھیں یا دو نام یا شافی جب سانس لے تو خیال سے کہیں یا شافی جب سانس نکالے تو کہیں یا کافی مگر پہلے ٹریننگ میں انگلی زبان پر رکھیں زبان حرکت نہ کریں ہم بعد میں زبان حرکت کریں تاکہ خیال کی ٹریننگ ہو جائے اور یہ سب سے بڑی آزادی ہے جب آپ دائم ذکر بنیں گے یعنی ہمیشہ ذکر خدا میں مشکول رہیں گے کیونکہ درخ دائم ذکر ہے پانی ہمیشہ ذکر خدا کر رہا ہے پتھر ہمیشہ ذکر خدا کر رہا ہے وہ ذکر آپ اس وقت سن سکیں گے جب آپ بھی اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں گے اور جو پہلا سب سے بڑا توفہ آپ کو ملے گا وہ امام زوانہ علیہ السلام کی زیارت ہوگی